قلبہ طالبات کو میرا سلام آدھاب بچوں آپ کا میرے چینل توفیق اسٹڈی زون میں سواغتہ خیر مکتم ہے خوش آمدید ہے موسٹ ولکم ہے آج میں آپ کے سامنے ویسٹ پنگل کانسل آف ہائل سیکنڈری ایجوکیسن کلاش ایلیوین فائنل اگزامنیسن دو حجر بائیس سبجیکٹ اردو اردو کے تمام ممکنہ سوالات ماں جوابات لے کر حاضر وہوں پارٹو تو آئیے بینہ دیر کیے شروعات کرتے ہیں پہلا سوال آپ کے سکرین پر یہ رہا غالب کا مزار کہاں ہے چار اپسن آپ کے سکرین پر ہیں پاس سیکنڈ کا وقت دیا جب آپ جواب دینے کوسس کیجئے تو اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمیٹو غالب کا مزار دہلی میں ہے نجام الدین اولیاء کے مزار کے پاس کوسن نمیٹو ہے روپ کس کی تخلیق ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمیٹو فرا گورکپوری کی تخلیق ہے یہ ربائیوں کا مجموعہ ہے فرا گورکپوری کی کوسن نمیٹو ہے سکینہ امام حسین کی کون تھی اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمیٹو بیٹی تھی کوسن نمیٹو ہے میر بابر علی انیس کے والد کا کیا نام تھا اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمیٹو میر مستحسن خالیق میر بابر علی انیس کے والد کا نام تھا میر مستحسن خالیق کوسن نمیٹو ہے کوسن نمیٹو ہے خواجہ حسن نیجامی کتو فروسی کے علاوہ اور کسی اس کی تجارت کرتے تھے اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمیٹو دوا کی تجارت کرتے تھے کوسن نمیٹو ہے کوسن نمیٹو ہے کوسن نمیٹو ہے کوسن نمیٹو ہے گزل میں میر کا معاجنہ میر کا یا میر کا معاجنہ کس شاعر سے کیا جاتا ہے تو گزل میں میر کا معاجنہ جو ہے میرزا غالب سے کیا جاتا ہے گزل میں میر کا معاجنہ غالب سے کیا جاتا ہے کوش سننا نمار نائن ہے میر کی پیدایس کب ہوئی اس کا صحیح جواب ہے آپسن مٹو 1772 کو اکبر آباد آگرہ میں ہوئی میر کے پائدائش سترہ سو بائیس ایسی کو آگرہ میں ہوئی کوشن نمہ ٹین ہے دبیر کی پائدائش کبر کہاں ہوئی دبیر کے پائدائش نو اگسٹ اٹھاسو تین ایسی کو نو اگسٹ اٹھاسو تین ایسی کو دہلی میں ہوئی دبیر کی پائدائش کبر کہاں ہوئی دبیر کے پائدائش نو اگسٹ اٹھاسو تین ایسی کو دہلی میں ہوئی کوشن نمہ ٹین ہے مرزا غالب کی پنسن کب بند ہو گئی تھی تو جواب ہے مرزا غالب کی پنسن اٹھاسو سنتاؤن اسی کے بغاوت کے بعد بند ہو گئی تھی مرزا غالب کی پنسن جو اٹھاسو سنتاؤن اسی کے بغاوت کے بعد بند ہو گئی تھی کوسن نمیر ٹویلو ہے اقبال نے کس مضمون میں امی کیا تھا تو جواب ہے اقبال نے فلسفہ میں امی کیا تھا اقبال نے کس مضمون میں امی کیا تھا تو اقبال نے فلسفہ میں امی کیا تھا تو جواب ہے اکبال کو برطانیہ حکومت نے 1923 میں سر کے خطاب سے نمازا تھا یہ بہت important questions ہیں question ہے جو ہمیں سب پوچھا جاتا ہے question ہے اکبال کو حکومت برطانیہ نے کب سر کے خطاب سے نمازا تو اکبال کو حکومت برطانیہ حکومت نے 1923 میں سر کے خطاب سے نمازا question number 14 ہے انجمن پنجاب کے تحت کل کتنے موضوعاتی مشاعریں منعقید ہوئے تو انجمن پنجاب کے تحت کل کتنے موضوعاتی مشاعریں منعقید ہوئے تو اس کا صحیح جواب ہے option number two دس مشاعریں منعقید ہوئے تھے question number 15 ہے question number 15 کے دو مصنفین کے نام لکھئے تو مصنفین کے نام لکھئے تو بہادر علی حسینی اور میرے امن دہلوی جو فورٹ علیم کالیج کے اہم منصی تھے اس کے علاہ مرزا علی لفت تھے مرزا علی لفت مرزا علی افسوس یہ سب میر کازی ملی جوان یہ سب فورٹ علیم کالیج کے اہم منصیوں میں شامل کیا جاتے ہیں question number 16 ہے انجمن پنجاب کے موجواتی مشاعریں کے بنیاد کب پری تجواب ہے انجمن پنجاب کا خیام 21 جنوری 865 اسوی کو پندیٹ منفول کی صدارت میں عمل میں آیا انجمن پنجاب کا خیام 21 جنوری 865 اسوی کو پندیٹ منفول کی صدارت میں عمل میں آیا question number 17 ہے کس گوورنر جنرل کے اہد میں فورٹ علیم کالیج کا قیام عمل میں آیا اس کا صحیح جواب ہے option number 2 لارڈ ویلیجلی کے لارڈ ویلیجلی کے قیام میں عمل میں آیا تھا دور میں اہد میں لارڈ ویلیجلی نے اس کی بنیاد ڈالی تھی question number 18 ہے زیر میں سے کون سی کتاب فورٹ علیم کالیج میں نہیں لکھی گئی اس کا صحیح جواب ہے option number فسانہ اجائب جو ہے یہ فورٹ علیم کالیج میں نہیں لکھی گئی بلکہ فورٹ علیم کالیج میں باغے اردو باغو بہار آرائیس سے محفظ یہ تینوں کتابیں لکھی گئی لیکن فسانہ اجائب جو ہے وہ کانپور میں لکھی گئی کانپور یو پی کے ایک شیل کانپور میں لکھی گئی بچوں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اچھی لگی تو چائنے کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے آج کے لئے اجازت دیجئے اپنے استاد محترم توفیق انسانی کو اللہ حافظ